مرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو خان ممی کچن میں آپ سب ہکوگا ایلکم کیسے ہیں آپ سب انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بلانے جا رہے ہیں چکن کا پڑاؤ یہ دیکھئے ہم نے آدھا کلو تک کے چکن لے لیا ہے اور ہم نے اس میں آدھا کلو تک کے چاول بھی لے لیا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے اس کے لیے مسالے لیے ہیں یہ ہم نے دو عدد کاندہ اور تین لسن کی گٹیاں یہ ہری میرچی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو یہ کاندہ ہم نے تڑکے کے لیے لے لیا یہ دیکھئے کالی میج یہ ادھرک ہم نے پیچھنے میں ڈالنا ہے یہ کالی میج یہ پھول اور یہ بایدان کا پھول ہوتا ہے جو اور یہ دالچینی چھوٹی لیچی بڑی لیچی تیز پتہ اور یہ ساری چیزیں ہم نے لے لینی ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم نے روست کر کے میرچی لے سون تھوڑا سا آنین اور گرم مسالے تھوڑے ہم نے ادھرک سب روست کر کے ہم نے اچھے تیل میں فرائی کر کے ہم نے اس کو پیس لینا ہے کیونکہ تیل نے فرائی کرنے سے کچھا مسالے میں بھی اچھا لگتا ہے مگر تیل نے فرائی کرنے سے مسالہ تھوڑا کم بھوجھنا پڑتا ہے ہم کو اس کو مسالے کو پہلے اچھے پہلے روست کر کے گرائنڈ کر لیں گے پہلے تیلیں فرائی کر کے پیس لیں گے اور پیسنے کے بعد آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں فرینڈ ہم نے مسالے کو پیس کے لے لیا ہے اب ہم اس کو تڑکا چھوڑیں گے اس میں لے لیں گے ابھی ہم تھوڑا تیل ڈال کے کاندری کو پہلے لال کر کے نکال لیں گے اس کے بعد ہم بغارہ ماریں گے دیکھیں فرینڈ ہم اس کو ہلکا سا لال ہونے دیں گے پھر اس کے بعد میں جب یہ ہو جائے گا پیس ہی نکالیں گے بسم لہرے باندرین دیکھیں فرینڈز ہمارا فرائی ہو گیا ملکا چھے کو مسال بھیں گے گے اور ہمیں پانے کو پھٹک کریں گے اس کے لئے ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت کی دیکھتی کانڈا ڈال کی میٹ ڈیس پتہ ڈال کی میٹ ڈیس پتہ ڈال کی مکنی اور وہ جو کھٹڑی ہوتی ہے جسے بادان کا پھول بولتے ہیں یہ سب کو تھوڑا سا فرائی کر کے تھوڑا سا اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے ہلکا کانڈا لال ہونے تلککا دیکھیں فین ابھی آنی ہے ہمارا ہم نے اُخی تیل میں ڈال دیا تھا اب یہ تھوڑا سا روزٹ ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا ہلکا فرائی ہو جائے تو اس میں ہم چیکن ڈالیں گے اس میں نایوانے رہو اس میں نایوانے رہو کھڑی 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 اس میں نایوانے رہو ہم مصالا ڈالیں گے یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم مصالا ڈالیں گے اس میں لائک مالے رکھیں پیالی کو دھول کے مسالا پورا اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھتے ہیں ہم نے مسالا پورا ڈال دیئے اب اس کو مسالے کو بھونے دینا ہے اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور ابھی چاوڑ ڈالنے کے سمجھے تھوڑا نمک ہمیں ڈالنا پڑے گا بٹا بھی فیلحال کے لئے اتنا نمک ہم نے آدھا چمچ سے تھوڑا زیادہ ہم نے نمک ڈال دیا ہے اور اب اس کو اچھے طریقے سے ہم بلکل احتیاطاں اسے ہم بھون لیں گے اور اسے بھوننے کے بعد بلکل احتیاطاں اسے ہم بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس میں ہم ابھی شامل کریں گے فیلحال اسے ہم نے ابھی اچھی طریقے سے بھوننا ہے یہ دیکھئے فرنڈ یہ ہمارا مسالہ بھون گیا ہے یہ دیکھئے مسالے کا رنگ چینج ہو گیا نا اور اس کے اندر ہم نے بٹاٹے دھول کر ڈال دینے ہم نے چاوڑ ڈال دینے ہے یہ دیکھئے فرنڈ اب اس میں ہم نے چاوڑ ڈال دیا اب اس کو اچھی طریقے سے ملا لیں گے اب اس کے اندر ہم بٹاٹے دینے بٹاٹے دینے بٹاٹے دینے ڈال دینے بٹاٹے دیں بٹاٹے دیں ج LOL آپ پانی اپنے ہساپ سے ڈالیے چاوڑ جس سرا سے آپ کا ہے وہی ساپ سے پانی ڈالیے تاکہ چاوڑ اچھی طریقے سے پانی کیونکہ کوئی چاوڑے دادہ کھشتی ہے کوئی کم کھشتا ہے تو آپ پانی اپنے ہساپ سے ڈالیے اور یہ ٹائم پر اس کا نمک آپ ضرور چکھ لیں کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ میں بعد میں تھوڑا ڈالوں گی اس میں تھوڑا اور ڈالیوں چاوڑ کے لیے اور بس اب اس کو ہم نے فاس گیس پر اس کو پکنے دینا ہے اس کے اندر آپ دہی شامل کر لیں آپ اس کے اندر ٹامٹر شامل کر لیں اور بھی زیادہ اچھا بنے گا یہ اس کے اندر ہم نے دہی شامل کر لینا ہے اس پوزیشن پر اور ٹامٹر شامل کر لیں آپ اور بلکل اچھے طریقے آلو تھوڑا سا ہو جائے گل جائے پھر ٹامٹر بھی ڈال دیجئے اور پھر اچھے طریقے سے اس کو اوبر لیں دیجئے جب یہ اچھے طریقے پانی اس کا سوکنے لگے گا خوشک ہونے لگے گا پھر اس پر ہم نے ڈھکن لگا دیں گے ابھی فیلحال ہم نے اس کو آدھا ڈھکن لگانا ہے پورا بند نہیں کرنا ہے بس آدھا ڈھکن لگا یہ دیکھئے پانی بلکل سوک گیا اس کا اب اس کو ہم بس اس کو اب ہم نے گیز سلو کر کے اس کو تھوڑا دم پہ لگائیں گے اب یہ تھوڑا یہ کاندہ اس کا چھوڑک دیں گے اس کو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریکھئے اس کا کاندہ ہم نے چھوڑک دینا ہے ملکل اچھے طریقے سے اور اب اس پر ہم نے دم پہ لگانا ہے کم سے کم سات منٹ دم پہ لگا کے بس اس ہل کو ہم نے بند کر دیں اب ہم نے اس میں سوکھی میچی اور تھوڑا سا لیسون لے کے لال چٹنی بنا لینا ہے تھوڑا سا نمک ڈال کے لال چٹنی بنا کے ہم بلاو کے لئے ہم نے لال چٹنی بنا کے لیں گے ہم نے لال چٹنی بنا لی ہے اور اسی پیالی میں تھوڑی سی دہی ڈال کر تھوڑی سی جو پیالی میں چٹنی لگی تھی بس اتنی ہی چٹنی میں تھوڑا دہی ڈال کر ہم نے یہ دہی کا رائتہ بنایا ہے اور بس تھوڑا یہ دونوں سے ہم نے پلاو کو کھائیں گے یہ دیکھئے پرینڈز یہ ہمارا پلاو ریڈی ہو گیا یہ ہم نے گیس اگس لے فلیم بن کر دینا ہے اور اسے نکال دینا ہے یہ دیکھئے فرانس ہمارا چکن پلاو اور چٹنی رائتہ سب ریڈی ہو گیا ہے انشاءاللہ آپ سبھی کو میرا میری ریسپی اچھی لگے گی اگر آپ لوگ ضرور اسے پکا کر کرنا یہ بہت اچھے لگے گی آپ کو انشاءاللہ اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی تو پلیز لائیں گے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں ہمیں ضرور سے ضرور یاد رکھئے گا انشاءاللہ فیر ملیں گے اچھے اچھی ریسپی کے ساتھ آپ ہمیں ضرور ہماری حوصلہ ضائع کیجئے گا اور انشاءاللہ فیر ملیں گے اچھی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملیں گے ملہ بشک چاہاں ملیں گے موسیقی